بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں جینے کی وجہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے جینے کی وجہ فائنڈ کر لینا تو ایک تو ہماری زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی اور بڑی متمنس ہی ہو جائے گی تو لائف میں جب جینے کی وجہ آپ کو مل جائے تو جینے کی وجہ فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے نمبر ایک جو بھی آپ جیسی بھی آپ زندگی جی رہے ہیں اس میں خوشی کا ہونا بڑا ضروری ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام کا آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میں اس کام میں اچھا ہوں نمبر تین کیا مجھے اس کام سے پیسے مل رہے ہیں نمبر چار کیا اس کام کی دنیا کو ضرورت ہے تو یہ چاروں چیزیں جب ملتی ہیں ایک جیپنیز ٹیکنیک دریافت ہوتی ہے جسے ایک ہی گائے کہا جاتا ہے ایک ہی گائے جس آتھر نے لکھی اس نے پوری ایک ریسرچ کی اس نے جپان کے ایک آئی لینڈ پہ اوکیناوا پہ ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ میں اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ ہنڈرڈ پلس ایئرز جیتے تھے اور ریٹی پلس ایئرز میں جا کے بھی ریٹائرمنٹس نہیں لے رہے تھے وہ دب اتنے زیادہ ایکٹیو تھے اتنے زیادہ لائف میں خوشحال زندگی جی رہے تھے اور بہت زیادہ اچھی زندگی جی رہے تھے ہمارے ادھر زندگی کے کیا میار ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں خوشی ملے حالانکہ ہم اس کام میں اچھے بھی نہیں ہوتے ہمیں اس کام سے پیسے بھی نہیں ملتے اور اس کام کی دنیا کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کوئی بھی ایسا کام کر کے دیکھ لیں جس سے آپ کو صرف وقتی طور پر خوشی ملے بلی میں خوشی صدا نہیں رہے گی یا کوئی بھی آپ ایسا کام کر لیں جس میں آپ اچھے ہیں لیکن آپ کو اس سے خوشی نہیں مل رہی اس سے پیسے نہیں مل رہی دنیا کی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ زیادہ در نہیں کریں گے یا کوئی تیسرا کام آپ ایسا کریں جس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں خوشی نہیں مل رہی آپ کو اور آپ اس کام میں اچھے بھی نہیں ہیں وہ پیسے ملیں گے ایک وقت آئے گا آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پیسے واپس لے لے مجھے اس کام سے میری جان چھوڑا دی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لائف میں ڈپریشن کا بات ہے میرے ساتھ کی ایک کلاس فیلو تھا میرا بڑا کلوز فرنڈ تھا اس نے صرف پیسوں کے چکر میں پیسوں کے لیے اس نے ایک جو ہے وہ جاب شروع کر دی ایک بینک میں اور اس کو اس کام سے خوشی نہیں مر رہی تھی مطلب کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تین سال اس نے کیا اس کو پیسے تو مر رہے تھے لیکن اس کام سے اس کو خوشی نہیں مر رہی تھی وہ کام اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا پہلے خوشی نہیں مر رہی تھی پھر وہ کام اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا پیسے اس کو اچھے مر رہے تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں اس نے وہ کام چھوڑ دیا تو آپ نے خود ایڈنٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا ایڈنٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے ہے ابھی آپ جس مقام پہ ہے نا لائف کے دس سال بعد آپ ادھر نہیں ہوں گے آپ کا آج کا ڈیسیئنڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ دس سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے ابھی دیکھیں اگر میں پیچھے جاتا ہوں تو ساڑھے تین سال پہلے میں نے ایک سٹیپ لیا تھا آج میں یہاں کھڑا ہوں اب میں یہاں سے نکل کے آج کے دس سال بعد کہاں کھڑا ہوں گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج سے ساڑھے تین سال پہلے جو میں نے لیا سٹیپ تھا سو جو بھی آپ سٹیپ لیں اس کو میں نے سکس منت سال میں سوچ کے لیا آپ بھی جو بھی سٹیپ لیں اپنی لائف میں اکی گائے کو فائنڈ کرنے کے لیے تو پہلے اس کو سوچ سمجھ کر لیں لائف بڑی قیمتی چیز ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے اور یہ جنت بنے گی جہنم بنے گی یہ آپ کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا کوئی کام آپ آپ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں نہ تو آپ سے آپ کو اس کام سے خوشی میر رہی ہے نہ تو آپ اس کام میں اچھے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس کام سے پیسے میر رہے ہیں آپ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں دنیا کو ہاں بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ دیکھو میں بڑا اس سے نام کمار رہا ہوں لیکن نورملی آپ نے دیکھا ہوگا موسلی لوگ جو ہیں وہ چیریٹی فرمز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم دیکھو ہم لوگوں کے لیے چیریٹی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کام کرے حالانکہ charity وہ واحد ہے جو اس چاروں چیزوں کو complete کرتے ہیں کہ جس میں انسان کو خوشی بھی ملتی ہے اس کے بندوں کو خوشی بھی ملتی ہے charity بہت بڑی جو ہے نا اس کی example ہے اور بھی بہت سے examples ہو سکتی ہیں اور جب لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ان کو صرف جو ہے نا وہ دنیا کا نظر آ سکتا ہے نہ تو اس سے خوشی مل سکتی ہے نہ تو اس کام میں وہ اچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو اس کام سے پیسے مل جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کسی کام سے خوشی بھی ملتی ہے اور وہ کام کر کے آپ کو اچھا بھی لگتا ہے تو وہ کام آپ کا passion ہو جائے گا اگر آپ کسی کام میں اچھے ہیں اور آپ کو اس سے پیسے بھی ملتے ہیں تو وہ آپ کا profession ہو جائے گا اگر آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور اس کام کی دنیا کو ضرورت بھی تھی تو وہ آپ کا vocation ہو جائے گا مطلب وہ دنیا کی طلب ہو جائے گی لیکن فرض کریں اگر آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس میں دنیا کو بھی اس کی ضرورت تھی اور آپ کو اس کی خوشی بھی ملی تو وہ آپ کا مشن ہو جائے گا اور یہ چاروں چیزیں جب ملیں گی تو وہ آپ کا ایک ہی گائے ہو جائے گا تو لائف میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو بہت سی ایسی ایگزیمپلز ملیں گی جن لوگوں نے چاروں کام اکٹھے کیے جیسے فور ایگزیمپل اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے اس سے خوشی ملتی ہے نمبر دو مجھے یہ کام اس لیے اچھا لگتا ہے کر کے کہ میں ان سب چیوں سے گزر کر رہا ہوں میرا لائف میں ایم ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں دوسری چیز مجھے اس کام کے پیسے ملتے ہیں تیسری چیز دنیا کو ضرورت ہے دیکھو نا یار آپ لوگوں کو ضرورت ہے نا کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے کوئی آپ کو سمجھے کوئی آپ کو سمجھائے دیکھو مولانا جلال الدین رومی کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا نا کوئی مینٹور نہیں ہوتا جس کا اس کا شیطان مینٹور ہوتا ہے شیطان اسے فورسفلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو ادھر آ تو ادھر آ تو ادھر آ سو بیٹر اس اس کے آپ کسی ایک بندے کی ڈیریکشن میں جائیں تو میرا جو بیسک پرپس ہے میں اس ڈیریکشن کو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یار دیکھو لائف میں میں نے ایک ہارڈ ٹائم دیکھا بہت سی ہارڈل سے گزرا میں اور آل دو کہ وہ بہت ایک ٹاف ٹائم تھا میرے لیے زندگی میں لیکن اس ٹاف ٹائم نے مجھے زندگی سکھا دی اب میری زندگی میں آل دو اس سے زیادہ ہی پریشانی آتی ہیں لیکن now مطبعہ میں سکھ گیا ہوں آپ کے مجھے کیسے اپنی زندگی میں ایک ہی گائے لانا ہے مجھے اپنی زندگی میں کیسے اپنی خوشی کو بھی رکھنا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی مجھے اچھے سے کرنا ہے اور جو میں کر رہا ہوں مجھے اس سے پیسے بھی کمانے ہیں اور مجھے اس کو کر کے دنیا میں نام بھی بنانا ہے سو میں نے اپنی زندگی میں جینے کی وجہ کو فائنڈ کر لیا یعنی کہ ایکی گھائے کو فائنڈ کر لیا اگر آپ اپنی لائف میں بیٹھے ہیں سوچیں اچھا میں نے کیسے فائنڈ کیا میں آپ کو تھوڑی سی نا ایک ذرا بتا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو بڑا آسان کرے گا دیکھیں پہلی جو چیز سی نا میری لائف جو تھی فرسٹیئر میں ہی میں سوچتا تھا بیسے تو بچپن سے سوچتا تھا کہ مجھے ایک نام بنانا ہے بہت بڑا نام لیکن فرسٹیئر میں چونکہ میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میں اپنے کیریئر کو اس طرح کانٹینیو نہیں کر سکا کیونکہ شادی کے بعد آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے جب لائف کو دیکھا میں نے کچھ ایسے کام کیے جن میں سے صرف مجھے پیسہ مر رہا تھا لیکن خوشی نہیں مر رہے تھی حالانکہ میں ان کاموں میں اچھا بھی تھا پیسے بھی مر رہے تھے لیکن اس کام کی شاید دنیا کو ضرورت نہیں تھی تو یہ جو دو چیزیں تھیں یہ کبھی بھی میرے اس پروفیشن کو در ڈیفائن کر رہی تھی لیکن میرے پیشن کو ڈیفائن نہیں کر رہی تھی تو مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے مجھے خوشی بھی ملے مجھے اس کام کو کر کے لگے کہ یس میں اچھا ہوں اس کام میں مجھے اس سے پیسے بھی ملے اور مجھے اس کو کر کے دنیا میں نام بھی ملے جب میں نے پہلی دفعہ ایکی گائے کو سنا سمجھا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے اس طرح کی ایک چیز کو فائنڈ کیا مجھے اس کام کو کرنے کے لیے میرے خواہ سے بہت سے مہینے لگیں اپروکسیمیٹلی سکس منس پلاس تھے تو آپ نے جب بھی اپنے ایکی گائے کو فائنڈ کرنا یا جلدی میں نہ کرو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا پیسوں کی جہاد کے لیے غلط پروفیشن کو چوز کر لیتے ہیں پھر وہ پروفیشن جو ان کے لیے دپریشن بن جاتا ہے سو تھوڑا سوش سمجھ کے تھوڑا ٹائم لے کے دیکھیں سوچیں سمجھیں کیار is it my profession is it my ایکی گائے آپ کے ایکی گائے کو چار چیزیں ڈیفائن کریں گے تو ان چار چیزوں کو لے کے چلیں انشاءاللہ لائف میں دیکھئے گا آپ کیسے خوشحال ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیہ پیدا کریں ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ہاں یار پلیز چینل کو سبسکرائب لازمان کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے قیمتی کومنٹس کا اظہار ضرور کریں آپ کے کومنٹس کی آپ کے سبسکرپشن کی آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اپنا بہت خیارے کیا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی